چند آدمی سفر میں ہوں مو صاحب اور ان کی زہر یا اثر قضا ہو جائے تو جب یہ آدمی مغرب کے بعد جماعت سے نماز ادا کریں گے تو امام صاحب کو سردن قرات کرنی ہوگی یا جہرن قرات کرنی ہوگی اگر بھول کر امام صاحب نے جہرن قرات کی تو نماز کا کیا حکم ہوگا قضا نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے بھی درست اور صحیح ہے باقی را قرات کا مسئلہ ہے کہ اس میں جہرن قرات کی جائے یا سردن قرات کی جائے تو اس میں اصول اضافتہ یہ ہے کہ جس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کے جا رہا ہے اگر وہ قضا نماز کا تعلق ان نمازوں کے ساتھ تھا جن میں جہرن قرات کی جاتی تھی تو جب اس قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں بھی جہرن قرات کرنے ضروری ہے اور اگر اس نماز کے تعلق ان نمازوں کے ساتھ تھا جن میں آہستہ قرات کی جاتی تھی تو اب یہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں تو جہرن قرات نہیں کی جائے گی بلکہ سردن قرات کی جائے گی تو اگر کوئی جہر کے بجائے سیدن قرات کرتا ہے یا سیدن کے بجائے جہرن قرات کرتا ہے تو سیدہ صاحب کرنا لازم موج جاتا ہے کیونکہ قرات کرنا واجب ہے اور اگر نماز میں واجب شوٹ یہ ہے تو اس کی تلافی کا یہی طریقہ ہے کہ آخر میں سیدہ صاحب کی جائے اور اگر آخر میں سیدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی تو اگر انہوں نے اثر اور زہر کی جو نماز مغرب کے بعد انہوں نے خضا کی ہے جماعت کے ساتھ تو آئیسہ قرات کرنا ان پر ضروری تھا اگر جہرن قرات کی ہے اور آخر میں سیدہ صاحبی نہیں کیا تو پھر اس نماز کے آدھا کرنا لازم